ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہا قادم کاکپارو کی نردز الفکار سوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کوئی سیاسی جماعت پاکستان مخالف ہے ناغتداروں پر مشتمل صد مملکت کا کہنا ہے کہ سب پر زور دیتا رہا ہوں کہ موجودہ صورت حال کا حل تلاش کریں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں عمران خان کی سوسے زائد کیسز میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اکتیس مئی تک توسی نیو نے القادر ٹرسٹ کیسز کا ٹائٹل تبدیل کر کے انہیں دوبارہ طلب کر لیا اسلام آباد نیب دفتر نے بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کرنے کا فیصلہ اسٹیٹ بینک اور وزارت آئی ٹی نے کرپٹو کرنسی بند کرنے پر کام شروع کر دیا کرپٹو کرنسی سے متعلق سوفٹر کے استعمال پر پابندی ہوگی پانک بھارت ٹیسٹ سیریز نجم سیٹھی نے آسٹریلیا انگلینڈ کو ورین سگنل دے دیا نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے سال دوہزار ساتھ کے بعد سے دونوں ٹیم ایٹ ٹیسٹ فارمیٹ میں ایک دوسرے کے مددے مقابل نہیں آئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ دوسرےہ موسیقی 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 کھائی گئیں یہ تمام پالیسیاں ایک سنجیدہ وسیل بنیان جامع اور تذویراتی عمل کے بجائے مقدر لوگوں کی سوچ پر مبنی تھی پاکستانی تاریخ میں دھانس اور زبردستی کی ایک تبیر تاریخ ہے جو بار بار دہرائی گئی اپنے بیان میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مایوسی اور محرومیوں کی وجہ سے ہماری تاریخ میں سب کی جانب سے زیادتیاں کی گئیں میں تمام اس ٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں انہ اور زبردستی یا انکساری اور حکمت کون سی روش کو غالب آنا چاہیے یقین ہے کہ بہتر روش ہی غالب ہوگی اور ہم درگزر کے ساتھ تنازات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے سب پر زور دیتا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس دیں انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان قائم ہونے والا آمن غیر معمولی ہے یہ اقدام ان عظیم رہنماؤں کی سوچ میں ایک غیر معمولی تبدیلی کی نشاندہ ہی کرتا ہے سعودی اور ایرانی قیادت دہائیوں پرانی دشمنی ختم کرنے پر تاریخ میں یاد تکھی جائے گی لیکن کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی قیادت جیسی عظمت کا مزاہرہ کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جماعتوں اور رہنماؤں کو غدار اور ریاست مخالف قرار دینے کی ہماری طویل تاریخ انیس سو اکیاون میں راول پنڈی سازش کیس سے شروع ہوتی ہے پیز صاحب اور اس وقت کے فوجی اہلکاروں کے غدار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا فاطمہ جنہ صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑی تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا گیا اور ریاست مخالف قرار دیا گیا ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ایک نوجوان کے طور پر والد کے ہمراہ فاطمہ جنہ کے جنازے میں شریک تھا جہاں فاطمہ جنہ کے جنازے میں چند افراد کی نارے بازی کی وجہ سے آسو گیز فائر کی گئی جس کی وجہ سے حجوم مشتدد ہو گیا نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی آئیت کی گئی اور قیادت کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمے چلائے گئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کی تعریف وسیع کرنے کے لیے تیسری ترمیم اجلت میں منظور کی گئی غداری کے الزامات پر ولی خان نے حبل وطنی پر مبنی چالیس صفحات کا ایک بہترین جواب پیش کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے بیٹھ کر بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں جو صرف الیکشن کی صورت میں ہی نکلے گا قوم سے اپنے ویڈیو خطاب میں عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اور پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کبھی پرتشدد واقعات کی ہدایت نہیں کی میرے گھر پر میری غیر موجودگی میں چھاپا مارا گیا جوڈیشل کامپلیکس میں قتل کی سازش کی گئی زل حیدر کو مارا گیا کبھی جلاو گھیراو کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کی عمران خان نے کہا کہ نہ کوئی تحقیقات نہ انکوائری اور پی ٹی آئی کارکنان کی پکر دھکڑ شروع کر کے ہمیں دہشتگر تنظیم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے عورتوں سے بدتمیزی اور گھروں میں داخل ہو کر چادر چار دیواری کا تقدس پامان کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں چوروں کی خاطر یہ سب کرنے سے میں اپنا موقع تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں میں نے یا قیادت نے ستائیس سال میں کبھی پرتشدد واقعات کی بات کی اور نہ ہی کبھی تقریر میں کسی کو قائل کیا ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا تو لوگوں کا رد عمل آیا میری گرفتاری کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس نو مائی کے واقعات میں کسی کے ملابس ہونے کے شواہد ہیں جنہیں ہم لے کر ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانی کا مطالبہ کریں گے عمران خان نے سوال کیا کہ اسلام آباد میں عدالتی پیشی کے موقع پر جب کارکنان تھوڑے آگے بڑھتے تھے تو پولیس ان پر شالنگ کرتی تھی مگر لیبرٹی سے کور کمانڈر لاہور آفس کارکنان پہنچے مگر کسی نے نہیں روکا اس معاملے پر آئی جی پنجاب کو طلب کر کے جواب مانگنا چاہیے جیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ سب نامعلوم افراد تھے جو ہمارے کارکنان کی صفوں میں شامل ہوئے ان کی کوشش ہے کہ فوج کو پی ٹی آئی سے لڑوایا جائے اور پھر لندن منصوبے کے تحت پی ٹی آئی پر پابندی آئیت کروائی جائے عمران خان نے کہا کہ ملک بھر میں خوف اور حیرہ سانی پھیلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام خاموش ہو جائیں قوم آنکھیں کھولے اور سارے واقعات کا بغفر مشاہدہ کریں مجھے خوف ہے کہ اس کا بہت بڑا رد عمل آنے والا ہے ان کا کہنا تھا کہ میاں والی ائر بیس کو جب جلانی کی کوشش کی گئی تو ہمارے کارکنان نے انہیں رکھنے کی کوشش کی پشاور ریڈیو پاکستان کی طرف تو کوئی مظاہرہ نہیں تھا نہ ہی وہاں کوئی تھا عمران خان نے دعویٰ کیا کہ نو مائکو فائرنگ سے ہمارے پچیس لوگ شہید جبکہ سات سو سے زائد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں خواتین سمیت ہمارے ساڑھے سات ہزار کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹالا ہوا ہے نگرام وزیر اطلاع پنجاب کے زمان پارک میں دہشتگردوں کی موجودگی کے دعوے پر عمران خان نے کہا کہ میری بھی جان کو خطرہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہاں آئیں اور سرچ وارنٹ لے کر آئیں تاکہ ہم بھی دیکھیں دہشتگرد کون ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سارے گھر کی تلاشی دیں گے ہمارے گھر میں داخل ہونے کا بہانہ نہ بنائیں پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے اب حالات کو مزید خراب نہیں کریں اب بھی بھی وقت ہے بات کر کے مسئلہ حل کریں اور مسئلہ کا حل صرف الیکشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سو سے زائد کیسز میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اکتیس مائی تک توسی کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سو سے زائد کیسز میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اکتیس مائی تک توسیح کر دی سابق وزیر آزم اور چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا ٹائٹل تبدیل کر کے انہیں دوبارہ طلب کر لیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائقہ بتانا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے عمران خان کو اٹھارہ مائی کو طلب کر لیا ہے انہیں کیس سے مطالقہ دستاویزات بھی ہمرا لانے کی ہدایت کی گئی ہے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا ٹائٹل تبدیل کر کے ناشنل کرائم ایجنسی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ اسکینڈل کر دیا گیا دوسری جانب القادر ٹرسٹ کیس میں قومی احتساب بیورو اسلام آباد نے سابق وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا القادر ٹرسٹ کیس میں قومی احتساب بیورو کی تین رکنی ٹیم زمان پارک پہنچ گئی نیب ٹیم بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں نوٹس وصول کرائے گی لاہور ہائی کورڈ ڈیویزن بینچ نے القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی حفاظتی زمانہ تیس مئی تک منظور کر رکھی ہے ذرائع نے کہا کہ اسلام آباد نیب دفتر نے بشرا بی بی کو کل طلب کر دیا ہے خیال رہے کہ نو مئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں رینجرز نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورڈ کے احاتے سے نیب کی ہدایت پر گرفتار کیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں پر تشدد مظاہرے ہوئے تھے جس میں نیجی و سرکار املاک کو نقصان پہنچایا گیا آنون نافذ کرنے والے اداروں نے موشتی المظاہرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جو اب تک جاری ہے پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنوں سمیت پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروغ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سرویس بند کی جائے گی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروغ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سرویس بند کی جائے گی تفصیلات کے مطابق سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیرے صدارت قائمہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس منقض ہوا جس میں کرپٹو کرنسی کی روکھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سرویس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسٹیٹ بینگ اور وزارت آئی ٹی نے کرپٹو کرنسی بند کرنے پر کام شروع کر دیا کرپٹو کرنسی سے مطالق سافٹر کے استعمال پر پابندی ہوگی اسٹیٹ بینگ نے کرپٹو کرنسی سے مطالق بریفنگ میں کہا کہ کرپٹو کرنسی مارکٹ دو اشارہ آٹھ ٹریلین ڈالر سے کم ہو کر ایک اشارہ دو ٹریلین ڈالر رہ گئی ہے ڈائریکٹر اسٹیٹ بینگ سہیل جوات نے کہا کہ کرپٹو کرنسی ہائی رسک ہے جو صرف ہوائی کرنسی ہے یہ ٹوٹل فراڈ ہے پاکستان میں کبھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ کرپٹو ہے کیا اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا کرپٹو کرنسی میں پاکستانی انویسمنٹ پر ایف آئی اے اور ایف ایم یو کاربائی کر رہا ہے کرپٹو کرنسی کی سولہ ہزار سے زائد کرنسی بن چکی ہے جن کو کوئی استعمال نہیں کرتا آئیشہ غوظ پاشا نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ حساس معاملہ ہے ہم ابھی ایف اے ٹی ایف سے نکلے ہیں یہ معاملہ رس سے بھرپور ہے اس سے دور رہنا چاہیے ایکٹر اسٹیٹ بینک سہل جواد نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں بینکوں کو کہا گیا تھا کہ کوئی اس کرنسی میں لیندین نہ کرے اس جیسی کرنسیوں کا نشانہ ہمارے جیسے ملک ہیں اس کرنسی کو ریگولیٹ اور مانیٹر نہیں کیا جا سکتا چین نے بھی انٹرنیٹ پر جوا کر اس کرنسی کو بند کیا چیرمن کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ پاکستان کے اربو ڈالر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ ہوئے ہیں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کرپٹو کرنسی میں کاروبار کر رہے ہیں ہمارے روکنے سے وہ نہیں رکیں گے پارو کیچ نائٹ نے کہا کہ جو پاکستانی اس میں کام کر رہے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے اس سے مطالب قانون سازی ہونی چاہیے اور کسی ادارے کی ذمہ داری لگائی جائے پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے روائیتی حریفوں پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ اور آسٹریلیا کو نیوٹرل وینیو کے طور پر گرین سگنل دے دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے ساتھ نیوٹرل وینیو پر ٹیسٹ سیریز کے لیے گرین سگنل دے دیا پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے روائیتی حریفوں پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ اور آسٹریلیا کو نیوٹرل وینیو کے طور پر گرین سگنل دے دیا انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو بھارت کو کہنا چاہیے کہ جاؤ پاکستان میں جا کر کھیلو نہیں تو ہائیبرڈ موڈل اپناو میڈیا ریپورڈ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت ٹیسٹ میچز کی میزبانی آسٹریلیا انگلینڈ جنوبی افریقہ میں ہو سکتی ہے تاہم انگلینڈ اور آسٹریلیا میں فل کراؤڈ کے آنے کی توقع ہے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ کے لیے بھارت کو ہائیبرڈ موڈل دے چکے ہیں اب ورلڈ کپ اور چیمپینز ٹرافی کو بچانے کے لیے آئی سی سی کو آگے آنا ہوگا آئی سی سی کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اگر بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو ہائیبرڈ موڈل اپنانا ہوگا کیونکہ ہمارے لیے بھی بھارت میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے حکومت بھارت جانے کی اجازت نہیں دے گی انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ٹیس سیریز کے لیے دوبائی ہمیں سستہ پڑے گا آسٹریلیا کو بھی ہم نے نیوٹرل وینیو کے طور پر ریڈار پر رکھا ہے قبل ازی گزشتہ سال آسٹریلیا میں شیڈیول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران نوے ہزار سے زائد تماشائیوں نے لائف میچ دیکھا تھا واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں سال دوہزار ساتھ کے بعد سے کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی جبکہ دوہزار تیرہ میں دونوں ٹیموں نے آخری بار باہمی سیریز کھیلی تھی جس میں گرین شرٹس نے ہندوستان کو ہوم گراؤنڈ پر دو ایک سے ہرائے تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا آر کاؤک پارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان